السلام علیکم ٹویلی کانتمائٹکس نمبر 3 انٹیگریشن 3.4 ہے وان کا پس نمبر 11 ہے ہمارے پاس کہ 10 انورس x cube 10 انورس x dx تو اس میں فرم دام نہ لگائیں گے آئی لیٹ کا آئی سے میننگ ہمارے پاس کیا ہے کہ انورس ٹرگنومیٹرک فنکشن تو اس کا مطلب ہم اس کو کیا رکھیں گے فرس فنکشن اور الگبریک ہے ہمارے پاس یہ فرل جبری کے بعد میں آ رہا ہے تو اس کا ہم کیا رکھیں گے سیکنڈ تو ہم لگائیں گے اس میں انٹیگریشن بائی پارٹس فارمولا تو آئے گا اس میں فرس فنکشن اور انٹیگریشن آب سیکنڈ x cube کی جب انٹیگریشن لینی ہے دیکھ پاور ایک ایڈ کریں گے وہی پاور ڈی وائیڈ ہوگی اگین x 4 بائی 4 اور ڈیریویٹر ہم نے لینا ہے فرس فنکشن کا وہ ہمارے پاس ہے x cube اور dx تو اس لیے ہمارے پاس آئے گا 10 inverse x 4 بائی 4 مائنس 1 بائی 4 x 4 10 inverse میں آ رہا ہے 1 over 1 plus x square اور dx تو سیمیلرلی x 4 بائی 4 اور 10 inverse x 1 upon by 4 x 4 1 plus x square اور dx اب یہ ہمارے پاس جو فریکشن بن دی ہے یہاں پہ دیکھیں numerator میں ڈیگری 4 ہے اور denominator میں 2 ہے تو اس کی یہ بن دی ہے improper fraction تو پہلے ہم اس کو divide کریں گے x 4 numerator میں رکھنے ہمارے پاس diviser ہے اور dividend ہے ہمارے پاس 1 plus ڈیپلائی کریں گے x square سے تو یہ آئے گا x 4 plus 1 plus کے 1 سے جب انڈ ڈیپلائی کریں گے تو وہ x square آئیں گے یہ cancel ہو جائیں گے اور بچھیں ہمارے پاس x square اب کتنے پہ جائے گا یہ minus 1 پہ تو minus کے x square اور minus کے 1 یہ plus آئے گا اور دونوں cancel ہو جائیں گے تو اس طرح سے ہمارے پاس جو values بنی ہیں x 4 by 4 10 inverse x 1 by 4 integration اور جو values آئیں ہیں ہمارے پاس جو quotient آیا وہ x square minus 1 پھر remainder 1 یہ آ رہے ہیں ہمارے پاس اور جو divisor تھا 1 over 1 plus x square اور dx ہے x 4 by 4 10 inverse x minus 1 by 4 یہ terms کو سب کم separate کریں گے یہاں پہ x square آئے گا پھر minus کے 1 by 4 یہ minus اور minus کیا بنیں گے plus اور ہمارے پاس بنے گا 1dx plus minus کیا دے گا minus 1 by 4 اور 1 plus x square اور dx سیمیلرلی سیمیلرلی x4 by 4 10 inverse x 1 by 4 x square کی تو integration ہوگی وہ آئے گی x3 by 3 1 by 4 x 1 by 1 1 plus x square کی جو integration آئے گی وہ ہمارے پاس بنے گی 10 inverse x اور plus کے c آ جائے گی 1 ون کا 12 part x 2 cause x تو اس میں سے ہم نے پہلے دیکھنا ہے کہ کون سا function ہے ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس جو algebraic ہے اس کو ہم first رکھیں گے کیونکہ e far ہمارے پاس آ رہا ہے algebraic اور t far کیا آ رہا ہے trigonometric بعد میں آ رہا ہے اس کو ہم کیا رکھیں گے second i late سے integration by parts لیں گے ہمارے پاس first function integration of second cause کی integration آئے گی second minus cause کی integration second اور ہم نے derivative لے ہم نے first کا تو وہ ہمارے پاس ہے کیا x cube اور dx x cube اور sin x اور sin x اور x cube کی جو derivative آ جائے گا وہ کیا آئے گا 3x کے رو dx x cube sin x اور 3 x کے رو sin x اور dx اب پھر ہمارے پاس again دیکھیں algebraic ہے تو ہمارے پاس algebraic پہلے آ رہا ہے اس کو رکھیں گے first function i late سے اور sine کا جو کیا رکھیں گے ہم اس کو second function تو ہمارے پاس x cube sine x as it is پھر first function integration of second تو cause sine کی integration کیا ہے گی minus cause again minus cause اور derivative وہ first x square کا derivative آئے گا وہ کیا آجا گا 2x par 3x similarly x cube sin x minus minus ہمارے پاس کیا بنے گا یہ plus 3x square اور cause x پھر یہ minus minus plus اور یہ minus کیا دے گا minus 3 to the 6 اور ہمارے پاس بنے گا x اور cause x پھر آئے let's say algebraic first آئے گا کیونکہ یہ preference میں first ہے اور trigonometric بعد میں اس کو ہم کیا رہے ہیں second similarly x cube sine x 3x scale cause x اور 6 first function integration of second again integration of second اور derivative of first تو x کا derivative کیا آجے گا ہمارے پاس 1 آجے گا x cube اور sine x اور 3x کے cause x minus 6 x اور sine x minus minus کیا آجے گا plus اور sine integration کیا آجے گی ہمارے بس minus کے cause تو ہمارے پاس بنیں minus کے cause اور plus کے c یہ minus minus ہم نے plus کر دی ہیں similarly x cube اور sine x ہمارے ڈیز رائٹ کریں گے plus کے 3x کے cause x minus 6x اور sine x minus کے 6 cause x اور plus کے inverse function اکیلہ آئے گا trigonometric تو ہم نے اس کے لئے ہم نے خود سے algebraic لینا ہے جیسے کہ sine inverse x ہے تو ہم نے خود سے one لے لیا اس کو one کیا کہیں گے algebraic جب بھی trigonometric ہمارے پاس six function کوئی سب ہی دیا ہو تو اس کا مطلب یہ first function ہم نے لے رہے ہیں اور یہ second تو ہمارے پاس formula تھا rh کا اس میں ہمارے پاس inverse trigonometric ہم نے کیا رکھنا ہے first رکھنا ہے اور جب بھی second تو آئے گا first function integration by parts اور integration of second تو integration جو one کیا آئے گی وہ کیا آئے گی x minus again integration of second اور derivative of first تو sine inverse کا derivative آئے گا one minus x k root dx dx اب x کو start میں لکھ لیتے ہیں اور similarly sine inverse x ہے اب one minus x k k k power numerator میں لے گئے تو power ہوگی minus کی اور ساتھ کیا dx ہے اب یہاں پہ without power اگر دیکھتے ہیں تو base کا derivative کیا ہونا چاہیئے minus 2x تو minus تھا ہمارے پاس already ہم نے یہاں پر plus کر لیا اور یہ minus کو ساتھ اندر لکھ لیا اور کیا آگے minus کے 2x نہیں plus minus again بن جائیں گے یہ but 2 سے ہم نے multiply کیا اور اسی 2 سے ہم نے divide کر دیا ہے اس طرح سے ہمارے پاس x sine inverse x plus 1 by 2 1 minus x اور without power function کا derivative ہے تو جو power ہے اس میں ہم نے کتنے plus کرتے ہیں plus 1 similarly minus 1 by 2 plus 1 اس طرح سے x sine inverse x 1 by 2 1 minus x کے raise to power 1 upon 2 یہاں پہ بھی 1 upon 2 اور یہ cancel x sine inverse x اور 1 minus x square root plus c بن رہی ہے اس کا ہمارے پاس کیا بن رہی ہے یہاں پہ 1 minus x sine inverse x اور plus c آ جائیں گے اب اس کا میننگ ہمارے پاس یہ ویلیوز کو اگر سیبرٹ کریں تو اس میں sine inverse x میں بھی ہے اور یہ second میں بھی ہے اور یہ last میں بھی ہے اس طرح سے پہلے ایک بار سب کو لکھ لیتے ہیں x کے ڈو اور sine اگر ہم سب کو ہی لکھ لیں اس میں تو پسل زرہ شارٹ ہو جائے گا سب میں سے sine inverse x ہم لکھ لیتے ہیں common تو ایک بار ہم اس کو combine کر کے sine inverse x پھر 1 by 4 sine inverse x اور 1 by 2 اور sine inverse x اور اس طرح سے x by 4 1 minus x x x x اور plus c اب یہ دونوں میں کوفیشنٹس دیکھیں ہمارے پاس x square by 2 اور sine inverse ایک میں 1 by 4 اور ایک 1 by 2 ہے تو اگر اس کو 1 by 4 minus 1 by 2 کر لیں تو 4 کیا ہے 1 minus 2 تو ہمارے پاس کیا آ جائیں گے minus کے 1 by 4 آ جائیں گے اس میں سے اور sine inverse x اور x by 4 اور 1 minus x square اور plus کے c similarly اگر اس میں سے ہم common لے لیں 1 by 4 اور ہم لکھ لیں sine inverse x تو یہاں پہ 2 سے multiply کرنا پڑے گا تب ہمارے پاس یہ 4 بنے گا تو یہ آئے گا 2 x square اور یہاں پہ 1 by 4 ہی ہم نے common لے لیا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا آئے 1 ہی آئے گا اور plus x by 4 اور 1 minus x square اور plus کے سی 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 آنس بن 1 کا جو 15 part ہے اس میں جو values ہمارے پاس دی ہیں یہ دیکھیں sin e ki power x ہے اور sin x اور cause x ہیں ان کو پہلے combine کرنا ہے کیونکہ sin کا derivative دیا ہو ہے آگے sin x کا جو derivative ہوتا ہے وہ کیا ہے cause x تو دیا ہو ہے تو اس لیے ہم اس کو کیا لکھ derivative ہے تو اس طرح سے جو function ہو گا اس میں کیا کریں گے add کریں اور similarly powers کو divide بھی کریں گے اس طرح سے آئے گا x sign ہے sign کا derivative ہے تو ہم نے کیا کہا تھا power میں کتنے add کرتے ہیں one تو جو sign کا ایسے تھا similarly ہم کیا کریں گے اس میں sign میں آگے ہے derivative sign میں ایک power میں ہم similarly ہمارے پاس x ہے sign کا اگے derivative ہے تو sign کی جو power ہے اس میں ہم نے ایک add کرنا ہے اور وہ power کو divide کر دینا ہے minus e کی power minus پھر as it is sign x over two whole square اور پھر ہم نے اس کو جو let کر لیا ہے اس question کو ہم نے i بھی let کر لیا integral اور یہ جو اس طرح سے ہمارے پاس e کی power x ہے اس کا derivative آگے x کا one item i right کر رہے ہیں so i power integral اور اس طرح سے value بن ہے similarly one by two اور جو آ رہا ہے ہمارے پاس e کی power x اور بن رہا ہے ہمارے پاس sine square اور dx sine square کا پھر ہمارے پاس formula نہیں ہے integration کا تو اس کو پہلے ہم نے half angle میں change کرنا ہے وہ کیا ہوتا ہے one minus cos two x over two تو ادھر ہم نے اس کی values کو replace کریں گے sine x میں اور i ہمیں اس کو write کیا ہوا ہے e x اور sine square x minus one by two x اور one minus cos two x over two اور ساتھ similarly ہمارے پاس ir اور one by two e x اور sine square x one by two e kia power x اور ساتھ یہ بھی two اور dx آرہے پھر minus اور minus کے آرہے plus اور one by four e kia power x اور r cause two x اور dx آرہے i equals to one by two e kia power x اور sine square x one by four اور e kia power x ہے اس کی integration کیا بنے گی اس میں one تو یہ two اور two کا multiply کر لیا ہم نے اب one by four ہے اس میں ہم نے integration پھر by parts لینی ہے تو یہ بنے گا ہمارے پاس first function اور integration of second of first function cos integration ہمارے پاس کیا ہے sin اور angle کا derivative پھر minus sin 2x over 2 اور 1 power x کا derivative لینا ہے وہ 1 power x ہی ہوگا dx similarly i 1 by 2 x اور sin square x 1 by 4 x اور 4 2 ہمارے پاس کتنے آجیں گے 8 x اور sin 2 x minus 1 by 8 اور ان دونوں کو multiply کر لیں گے x power اور sin 2 x اور dx ہم نے اس کو 1 by 4 کو multiply کیا ہے i equals to 1 by 2 1 x اور sin x 1 by 4 x اور 1 by 8 x اور sin 2 x اب پھر ہمارے پاس ویلیوز بن دی ہے sin 2 x کی sin 2 x کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں پھر ہم جس کو 2 sin x اور cos x لکھ سکتے تو similarly 1 by 2 x اور sin square x 1 by 40 x 1 by یہ سارے ایسی ہم نے write کر لینا اور یہاں پہ sin 2 x اور 2 4 دا ہمارے پاس کیا جائے گا 8 اور similarly 1 x اور sin x اور cos x اس سارے کو ہم نے start پہ let کیا تھا اس کو دیکھیں start والا question بن گیا یہ long question آسکتا دیکھیں اس سارے کو ہم نے کیا let کیا ہوا تھا اس question کو اس لیے ہم نے اس کو i par integral ہم اس کو integral کے name دے دیں گے اس کو 1 upon 2 اس میں کوئی بھی change نہیں آئے گا باقی سارا question ہم write کریں 1 by 8 x sine 2 x 1 by 4 اور i اب یہ minus کی value ہے جب اس کو left side پہ لے کے جائیں گے تو وہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گی یہ plus کی 1 by 2 e 4 اور sine square x 1 by 4 اور 1 by 8 x اور sine 2 x i اور 1 by 4 i کیا بنے گا ہمارے پاس x sine by 4 اور i 1 by 2 e کی power x اور sine square x اور 1 by 4 x 1 by 8 e کی power x اور sine 2 x اب ہمارے پاس جو value آرہی ہیں اس پہ 1 x اور sine 2 x آرہی ہیں اور اس طرح سے جب ہم نے اس کو آئے کا نام حتم کیا یہاں اس کو c کر لیں سب کو plus کے c بلی اب jump جو values بني ہمارے پاس آئے اور ایک دیکھیں سب میں سے 1 کی power x ہمارے پاس سب میں سے common آرہا ہے 1 کی power x 1 کی power x simplify کر سکتے ہیں ہم نے e کی پاور x کو start میں لکھ لیا اور جو باقی values تھی ہیں ہمارے پاس سب کے ساتھ ہم نے 4 by 5 write کیا ہوا ہے تو وہ already ہمارے پاس common ہے ہم تو اس کا مطلب 4 over 5 ہم نے ویسے ہی لکھ دیا اس طرح سے ہمارے پاس بن رہا ہے sine square over 2 1 by 4 اور 1 by 8 اور sine 2x اور plus کے c یہ ہمارے پاس اس کا answer ہے مزید کریں تو ہم اس کو simplify کر سکتے ہیں سب میں ہمارے پاس 2 ہے